مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جائے شیو بابا مرلی میں سمجھا پھولے جیون میں ہو جائے شیو بابا مرلی میں سمجھا اوم شانت آج کی تاریخ ہے چودہ دس دو ہیار پائیس کی ساکار مرلی بابا کے مہاواکیاں میٹھے بچے تمہیں پڑھائی کا بہت قدر رکھنا ہے بیمار ہو مرنے پر بھی ہو تو بھی کلاس میں بیٹھو کہا جاتا گیان امرت مک میں ہو تب بران تن سے نکلے پریشن کئی بچے بھی باب سے بے مک کرنے کے نمیت بن جاتے ہیں کب اور کیسے اتر جو آپس میں بھائی بہنوں سے روٹ کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور گروہ کے نندک بن جاتے ہیں انہیں دیکھ انیک باب سے بے مک ہو جاتے آج اچھا پڑھتے کل پڑھائی چھوڑ دیتے تو دوسروں کو کہنا سکے کہ تم پڑھو ایسے بچے اونچ پد سے بنچت ہو جاتے جیت میں فیل میں جل اٹھی سما موسیقی موسیقی اوم شانتے گیت کا ارث بچوں نے سمجھا جنہوں نے یہ گیت بنایا ہے وہیں ان کا ارث نہیں جانتے دیکھو کتنے بیز ساسطر اپنشد بنائے ہیں پرنٹو ایک بھی اتھارت ارث کو نہیں جانتے یتھارت ارث نا جاننے کے کارن ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف منی کرتے ہیں باپ سمجھاتے ہیں تم نے بہت بہت مندر بید اپنشد آدھی بنائے ہیں یگ جپ تپ کیے ہیں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے یہ باپ کس کو سمجھاتے ہیں جو جیتے جی مر کر باپ کے بنتے ہیں تو تم باپ کے بنے ہو تو گویا جیتے جی مرے ہوئے ہو تو اب باپ کے ساتھ چلنے کی تیاری کرنی ہے یہ نہیں کہ وہاں تمہاری کوئی برثڈے یا برثی آدھی منائیں گے یہاں گاندی کی کتنے دھوم دھام سے مناتے ہیں ایسے نہیں کہ شیب بابا گیان دے کر چلا جائے گا تو پھر تم ستیوگ میں ان کی جینتی منائیں گے نہیں آدھا کرب جو بھی شریعت چھوڑیں گے تو ان کی برثی کریا کرم نہیں کریں گے گاؤں دان کرنا پتروں کو کھنانا آدھی نہیں ہوگا کیونکہ دان کیا جاتا ہے کی دوسرے جنب میں ملے ستیوگ میں تم اس سمیں کی پرالبد کھاتے ہو تو بھکتی کی رسم ریواج اور گیان کی رسم ریواج میں انتر ہے جو بھی بشال بودھی والے ہیں بہ ان باتوں کو سمجھیں گے اور جو کلب پہلے بشال بودھی بنے ہوں گے وہیں اب بنیں گے کیونکہ پھر سے وہیں پاٹ بجانا ہے گیت سنا چاروں طرف لگائے پھیرے پھر بھی ہر دم دور رہے باپ کہتے ہیں تم نے بھکتی مارگ میں کتنے ماتھا مارا ہے پھر بھی مجھ سے ملنا سکے کیونکہ جب میں آؤں تب تو مجھے مل سکو میں آتا ہی ہوں کلب کلب سنگم یوگ پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پرماتمہ یوگے یوگے آتا ہے پھر کہتے ہیں پرماتمہ کے چوبیس اوتار ہے تو یہ رونگ ہے نا مجھے بلاتے ہی ہے کہ پتیت پابن آؤ آ کر پتیتوں کو پابن بناؤ تو اب تمہاری ید ہے مایا رابن سے تمہاری کوئی ستھول ید نہیں ہے تم رابن پر جیت پاتے ہو اس میں بھی مکھے یوگے کون ہے کام تو اس بکار پر جیت پانی ہے اتھات پویتر بننا ہے جب خود پویتر بنتے ہو تو بچوں کو بھی پویتر بنانا پڑے تاں کہ وہ بھی بشپ کے مالک بن جائے اگر ابھی تم انہوں کو برسا دیں گے تو کیا دیں گے ٹھک کر ٹھوبر دیں گے اچھا دیکھو امریکہ ہے بھے کیا ہے ٹھک کر ٹھوبر ہے کیونکہ اب سب ختم ہونا ہے اب دیکھو مریں گے کیسے جیسے پہانوں پر جب برک کا تفان آتا ہے تو پنچھی آدھی سب ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بامس کے تفان بھی ایسے ہیں ایک دم مرتے رہیں گے مچھرو سا درش تم جانتے ہو کہ ہم دیکھیں گے کی کیسے سب مر رہے ہیں لڑائی میں دیکھو کتنے مرتے ہیں یہاں موت سب کے سر پر ہے ساتیگ میں موت کا بھی ڈر نہیں کیونکہ وہاں اقال مرط نہیں ہوتا تو باپ ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں تو ایسے باپ کی شریمت پر چلنا چاہیے یہ سپریم ٹیچر بھی ہے تو بچوں کو پڑھائی پر پورا دھیان دینا چاہیے بہت ہیں جن کو پڑھائی کا قدر نہیں ہے سمجھو کوئی سخت بیمار ہے مرنے پر ہے اس کو بھی کلاس میں لے آنا چاہیے کہتے ہیں گیان امرت مکھ میں ہو گنگا کا تٹ ہو تب پران تن سے نکلے تو پڑھائی کا اتنا قدر ہونا چاہیے اگر لاچاری حالت میں کلاس میں نہیں لے جا سکتے ہو تو ان کو گھر پر بھی شیب بابا یاد پرانا چاہیے پرانتو پڑھائی پر بچوں کا پورا دھیان نہیں ہے بابا کہتے ہیں ریجسٹر لے آؤ تو مجھے معلوم پڑے گا کہ کہاں تک کون پڑھتا ہے اور بابا پوچھتے بھی ہیں یہ خود پڑھتا اوروں کو پڑھاتا ہے کیونکہ اسی دھندے میں ہی کمائی ہے باقی سب دھندوں میں ہے دھول ان برامنوں کے کچھ میں ہے کورم تمہارے پاس ہے سچ تم سچ کھنڈ کی ستھاپنا کر رہے ہو تمہارے اوپر بڑی جواب داری ہے اس لئے خبرداری رکھنی ہے مینط ہے پڑھنا اور پڑھانا ہے ایسے نہیں کہ صرف پڑھنا ہے تم پرورتی مارگ والے ہو آٹھ گھنٹہ بھل گھر کا کام کرو گورمنٹ بھی قائدہ نکالتی ہے کہ آٹھ گھنٹہ کام کرو آگے تو جب سٹیمبر باہر سے رات کو آتے تھے تو ساری ساری رات بھی دکان کو کر کام کرتے تھے تم کو بھی گھر کے کام سے فارغ ہو پھر اس سربیس میں لگ جانا ہے سربیس کرنا گورمنٹ خود سکھلاتی ہے کھلاتی پلاتی ہے تو ان کی سربیس بھی کرتے ہیں یہاں بھی تم کو باپ سکھلاتے ہیں تو تم کو آن گارڈلی سربیس کرنی ہے صرف آرلی سربیس نہیں آرلی ہو گئی صرف اپنی بھتی کی خود کو پویتر بنانا پرنتو ہم کو تو بھارت کو سورگ بنانا ہے تو تمہارے اوپر بہت جمعی واری ہے جیسے اس سینہ پر جمعی واری رہتی ہے چیف کمنڈر کیپٹن آدھی پر ادھک جواب داری رہتی ہے یہاں بھی ایسے ہے جو اچھے اچھے بچے سینٹر کھولتے ہیں وہے ہو گئی کمنڈر تو ان پر جواب داری ہے تو ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ ہم سرویس کی بجائے کہاں ڈس سرویس تو نہیں کرتے ہیں بہت بچے ہیں جو بھائی بہنوں سے روٹ کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ پڑھائی چھوڑنے سے گروہ کے نند ٹھوڑ نہیں پا سکیں گی ارثات ستیوگ میں اونج پد نہیں ملے گا یہاں باپ بچوں کا ریجیسٹر مگاتے ہیں اس سے سمجھ جاتے ہیں جیسے سکول میں باپ ٹیچر ریجیسٹر سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں تک پڑھتا ہوگا کئی بچے ہوتے ہیں جو سارا دن کھیلتے رہتے ہیں اور چھوٹی کے ٹائپ پر گھر آجاتے ہیں کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کنوں کے ماں باپ تو ریجیسٹر بھی نہیں دیکھتے تو انہوں کو معلوم بھی نہیں پڑھتا کنوں کے ماں باپ دھیان میں رکھتے ہیں بابا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تفان تو آئیں گے یہ سب تفان پہلے میرے پاس ہی آتے ہیں کیونکہ جب تک ان کو انہوں نہ ہو تو بچوں کو کیسے سمجھا سکے اچھا تم کو ماں نے ساری رات حیران کیا نیند بھی نہیں کرنے دی ٹائم بھی بیشت کیا یہ بھی ان کا فرج ہے ٹکرائی گی جرور باقی تمہارا کام ہے باپ کو اتنا ہی یاد کر مایہ کو بھگانا کئی بچے ہیں جو تھوڑی بھی مایہ آتی ہے تو چلے جاتے ہیں جیسے بید لوگ کہہ دیتے ہیں یہ دوائی لینے سے بیماری اتھلے گی پرنتو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرہ سی بیماری نے اتھل کھائی تو اس بید کو چھوڑ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں یہاں بھی ایسے ہیں گیان کو چھوڑ سادو سنتوں کے پاس چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سب تو کہتے ہیں گرست بیوار میں رو شادی کرو آپ کہتے ہو رست بیوار میں رہ راجہ جن کے معافق جیون مکتی چاہیے تو پھر پروتی میں پویتر رہنا پڑے کئی پھر کہہ دیتے بات تو ٹھیک ہے باقی منجل اونچی ہے ایسا کہہ ڈر جاتے ہیں اونچ تو جانا ہی ہے نا دیلوارہ مندر میں بھی ہے کہ نیچے تفسیہ کر رہے ہیں اوپر میں ان کی پرالفد سورگ ہے تو اونچ منجل تو ہے کہتے ہیں نا کہ چڑے تو چاکے پریم رس یعنی بے کنٹ رس گرے تو چکنا چور اس لیے بڑی سابدھانی سے چلنا پڑتا ہے ڈرنا نہیں ہے کہتے ہیں یہ گیتا کی اتھارٹی ہے گیتائیں تو آج کل بہت ہیں ٹیگور گیتا گاندی گیتا آدی آج کل جو گھر میں روٹ نے بے گیتا کا ارث کر دیتے اور اپنا نام ڈال دیتے ہیں ایک گیتا میں لکھا ہے کہ بینگن کھانے سے یہ ہوگا بھنڈی کھانے سے یہ ہوگا یہ بابا بھی روز گیتا کا پار کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے راجاؤں کے پاس بھی جاتے تھے تو گیتا کا پار جرور کرتے تھے منوشی سمجھتے ہیں بھگت تھگت نہیں ہوتے پرنتو جتنا بھگت تھگتے ہیں اتنا کوئی نہیں تو بابا کہتے ہیں بچے پڑھائی کو نہیں چھوڑنا نہیں تو مایا اجگر کھا جائے گی پھر پشتانہ پڑے گا جب دھرم راج پوری میں ایک ایک جنم کا شکشت کار کرتے سجائے کھاتے ہیں تو بات مت پوچھو مکتی اور جیون مکتی کو تو کوئی منوشی جانتے ہی نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سکھ کاغ بشتہ سمان ہے تو سمجھتے ہیں کہ سورغ کے سکھ بھی ایسے ہوں گے کیونکہ سنا ہے کہ تریتہ یگ میں بھی سیتہ چرائی گئی تو وہ بھی دکھ ہے اب تم جانتے ہو کہ سورغ میں ایسی باتیں ہوتی نہیں یہ بھارت کی ہی کہانی ہیں باقی اور دھرم بالے اس ڈرام کے اندر بائی پلاٹ ہے بھارت واسیوں کے ہی چراسی جنم ہیں اور دھرم بالے تو چراسی جنم نہیں لیتے کہتے ہیں آتما پرماتما الگ رہے بہو کال اب اس آرت کو نہیں جانتے ہیں گاتے ہی رہتے ہیں جانتے تو کچھ بھی نہیں یا برمہ تھے پرمتو ہے سب تھگی تب تو باپ کہتے ہے نا سرب دھرمانی پری تج وہ اس کا آرث تھوڑی جانتے ہیں بل گیتا پڑھتے ہیں پرمتو جیسے جنگلی تو تے تم کنٹھی والے بند بیجے مالا میں پیروہ جائیں گے دنیا والے ان باتوں کو کیا جانے انہوں کو اگر تم لٹریچر دو تو پھینک دیتے ہیں وہ لو کیا جانے گیان اتنوں کو تم بچے جو کلب پہلے دیفتہ دھرم کے تھے اب وہیں مرامن بنے ہو جو اب دیفتہ بنیں گے وہیں کلب کلب نمبر وار پرشاعت انسار دیفتہ بنیں گے اور تو دیفتہ بن سیپلنگ لگاتے ہیں کتنا فرق ہے جب دیفتہ دھرم کا سیپلنگ پورا ہوگا تاب اس پرانے دنیا کا بناش ہوگا تو بناش کے آثار تم دیکھ ہی رہے ہو کی کیسے یبنوں اور کورووں کی لڑائی لگنی ہے ڈراما انسار nothing new کوئی نئی بات نہیں نہیں تو کیوں کہا کہ رکت کی ندیا بہیں گی کوئی ہندو تھوڑی آپس میں لڑیں گی یہ وار ہی ہے یبنوں اور کورووں کی اور ہم بھی اس ید پر ہیں بی آر ایٹ بار جیسے وہاں بھی کمنڈر دیکھتے رہتے ہے نا کہ لڑائی ٹھیک ترے چل رہی ہے وہ نہیں کوئی ٹریٹر تو نہیں ہے ٹریٹر کے لئے بڑی بھاری سجا ہوتی ہے تو یہاں بھی ایسے ہیں اگر کوئی باپ کا بن کر ٹریٹر بن جاتے ہیں تو دھرم راج پوری میں بہت بھاری سجا ملتی ہے بچوں نے شکشت کار بھی کیا ہے جب کاشی کلب کھاتے ہیں بلی چڑھتے ہیں تو اس سمیں انیک جنم کی پاپ کی سجا بھوگتے ہیں پھر دوسرے جنم میں نئے سیر سے کرم شروع کرتے ہیں مقتی میں تک کوئی جاتے نہیں کہتے ہیں فلانہ پار نروان گیا پرنت جاتا تو کوئی بھی نہیں باپ کو بلاتے ہیں پتی آتے ہیں تو کہیوں کو گتی سد گتی دے جاتے ہیں پر ماتما نے اب آڈینس نکالا ہے کہتے ہیں کہ دنیا کیسے چلے گی ارے تم کہتے ہو کھانے کے لیے نہیں ہے پرجہ کم ہونی چاہیے پھر کہتے ہو دنیا کیسے چلے گی تم بچوں کو اچھی رتی سمجھانا چاہیے اچھا میٹھے میٹھے سکھلر دے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گن بورنی روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمز دے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری پریم بری نمز دے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مرلی کے لئے داہرنا کے لئے مکھے ساتھ نمبر ایک گھر کا کام کرتے بھی سمیں نکال روحانی سیوہ جرور کرنی ہے اپنے کو سرویس بڑھانے کا جمعی وار سمجھنا ہے ڈس سرویس نہیں کرنی ہے نمبر دو پڑھانے ٹیچر ہے اس لئے پڑھائی کا بہت بہت قدر رکھنا ہے کسی بھی حالت میں پڑھائی مس نہیں کرنی ہے وردان ایک آگرطہ کے ابھیاس دوارہ من بودھی کو انوہو کی سیڈ پر سیٹ کرنے والے نربی گن بھاو ایک آگرطہ کی شکتی سہج ہی نربی گن بنا بھی انوہو کی سیٹ پر سیٹ کر دو ایک آگرطہ کی شکتی سبتے ہی ایک باب دوسرا نہ کوئی یہ انوہو بھوتی کراتی ہے اس سے سہج ہی ایک رس چتی بن جاتی ہے سرب کے پرتی کلیان کی برطی رہتی ہے ایک آگرطہ کے ابھیاس سے بھائی بھائی کی درشتی رہتی ہے اسے کبھی بھی کوئی کمجور سنسکار کوئی آتمہ باپر کرتی کسی بھی پرکار کی رائل مایا اپسٹ نہیں کر سکتی سلوگن سیکٹ میں بستار کو سار میں سمانے کا ابھیاس ہی انتیم سرٹیفکیٹ دلائے گا سیکٹ میں بستار کو سار میں سمانے کا ابھیاس ہی انتیم سرٹیفکیٹ دلائے گا او شانتی